اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انڈیا اور پاکستان کے اندر جتنی بھی امتحانات ہو رہے ہیں ان میں اردو کا جو پورشن ہے چاہے وہ لیکٹرر میں ہو چاہے وہ دیگر امتحانات میں ہو ان میں آنے والے سوالات ہو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسنوی ہم نے وہ سارے سوال اکٹھے کی ہوئے ہیں جو کہ مسنوی کی بابت آیاں تاکہ آپ کو ایک ہی جگہ پر مسنوی کی بابت سب کا پیپرز میں آئے ہوئی سوالات سمجھ آجائیں مسنوی مسنوی کا لفظ کس زبان کا ہے عربی کس کا ماخص مسنع مسنع کا معنی یا مفہیم یا مفہوم وہ ہے دو تہیں والا اور یہ ہوتا ہے کہ مسنوی ایک نازم ہوتی ہے مسلسل نازم اور جس کا ہر شیر چونکہ شیر جو ہوتا ہے وہ دو مسنوں پر یعنی دو تہیں پر مشتمل ہوتا ہے تو جو اس کے دونوں مسنوی ہوتے ہیں وہ ہم کافیہ و ہم ردیف ہوتی ہیں ہم کافیہ و ہم ردیف ردیف تو یہ ہے کہ اگر وہ مردف ہو ورنہ وہ ہم کافیہ ہونا اس کے لئے شرط ہے فارسی شیری کو عرب کی شیری پر ترجیح دی جا سکتی ہے کس سنف کی اعتبار سے یعنی فارسی جو شیری ہے وہ عرب شیری سے بہتر ہے کس سنف کی اعتبار سے تو وہ مسنوی اگر دیکھی جائے عرب کی اور فارس کی یعنی کہ ایران کی فارسی کی تو مسنوی جو ہے وہ بہت آگے چلی ہے یہ کس نے کہا ہے حالی نے جو شاہ نامہ ہے مسنوی شاہ نامہ وہ کس کی ہے فردوسی کی ہے فارسی میں ہے اور اسے کہا جاتا ہے قرآن العجم مسنوی مولانا روم اس سے کیا کہتے ہیں حست قرآن در زبان پہلوی اس کو لقب دیا گیا ہے اردو مسنوی کی ابدا کہاں سے ہوئی ہے دکن سے علی نامہ جو سب کہا جاتا ہے کہ پہلی پہلی جو حالانکہ علی نامہ جو ہے اس کے اندر یہ مسنوی ہے لیکن اس کے اندر یہ در اصل تو قصیدہ ہے تو یہ کس کی ہے نسرتی کی دکن کے بعد مسنوی کہاں جو ہے پہلی ہے دلی کے اندر خواب و خیال بہت مشہور مسنوی ہے میر اثر کی ہے جو کہ خاجہ میر درد کے بھائی تھے مگر میر تکی میر کی بھی اسی نام سے ایک مسنوی ہے خواب و خیال دریائے عشق یہ میر تکی میر کی مسنوی ہے جس میں اس نے اپنی محبت اپنے عشق کا اظہار کیا ہے اور میر تکی میر کی جو ٹوٹل یا کل مسنوی ہیں وہ ہیں ٹھارٹی سیون سینتیس چھے اس کی عشقی مسنوی ہیں سارو البیان یہ بھی دلی کے اندر ہے تو یہ میر حسن کی ہے اور اس کا دوسرا نام ہے مسنوی یا قصہ بادر منیر و بے نظیر سترہ سو چوراسی انہوں نے لکھنو کے اندر یہ رہتے تھے کیونکہ دلی چھوڑ کر یہ تمام جو شوراہ تھے یہ لکھنو چلے گئے تھے آصف و دولہ کو انہوں نے جب یہ مسنوی پیش کی تو انہوں نے اسے دو اشارہ انام میں دی جو کہ اس کے لئے وہ دکھ کا بحث بنی اور یہ سترہ سو پچاسی میں میر حسن دلوی وفات پا گئے جو کہ میر انیس کے دادا تھے برین مسنوی بادر دل فدا برین مسنوی بادر دل فدا یہ جو فکرہ ہے یہ مصرہ ہے اسے تاریخ نکلتی ہے کس مصنوی کی سہرال بیان کی جو کہ سترہ سو چوراسی ہے اور کس نے یہ مصرہ لکھا مرزا قتیل نے یہ سے تاریخ جو ہے جمل کے اعتبار سے اور مرزا قتیل جو درائے لطافت جو تھی انشاءاللہ خان انشاء کی یہ انہوں نے اس کے ساتھ یعنی کہ یہ بھی لکھوائی تھی جو کہ اردو کی پہلی قویدو انشاء کی بابت ہے اور اسی مسنوی کی بابت جس کی جو تاریخ نکالی ہے مصفی نے یہ بت خانہ چین ہے بے دل تو اس سے سترہ سو چوراسی نکلتی ہے سہرال بیان کی تاریخ اور اس کا ایک شعر ہے کسی پاس دولت یہ رہتی نہیں صدا نو قاغذ کی بہتی نہیں یہ سہرال بیان کا شعر ہے مسنوی گرزار نسیم پندت دیا شنکر نسیم جو کہ حیدر علی آتش کی شاگر تھے اور حیدر علی آتش جو تھے وہ غلام حمدانی مصفی کی شاگر تھے تو یہ اٹھارہ سو انتالیس میں اور اس کے اندر جو تہذیب ہے وہ لکھنو کی ہے اور جو سہرال بیان کی جو اندر تہذیب ہے وہ دلی کی ہے اور یہ دل یہ سہرال بیان کی ہی مقابل میں لکھی گئی ہے اور اس کا جو دوسرا نام ہے قصہ گلے باکولی چار مصنوی ہیں بہار عشق زہر عشق لذت عشق فریب عشق جو کہ مردہ شاگر نے لکھی ہیں اور ان کی جو مصنوی ہے زہر عشق یہ اردو کی یا اردو کی یہ بدنام ترین مصنوی ہے اور اس کا اسے بدنام زمانہ کہتے ہیں شب قدر زمستان یہ دو مصنوی ہیں جو کہ مولانا محسن آزاد نے لکھی ہیں برکرد نشات امید عبی وطن یہ جو مصنوی ہیں یہ مصنوی ہیں جو لکھی وہ بھی حالی کی ہے اور ان کی بابت کہا ہے کہ مناجات بیوہ کی بابت کہ اگر حالی نے مصدس نام بھی لکھا ہوتا تو یہ مناجات بیوہ انہوں نے لکھی ہوتی تو یہ بھی ان کے مرتبے کے لئے کافی تھا یہ کس نے کہا ہے سالیہ عابد حسین جو کہ ان کی نواسی تھی اور انہوں نے ان کے بعد ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے یادگار حالی شاہنامہ اسلام جو ہے یہ مصنوی ہے یہ کس نے لکھی ہے جس کی چار جلدی ہیں حافظ جلندری نے عرفی شہر اسلام بھی کہتے ہیں اور فردوسی ہے اسلام بھی کہتے ہیں کوئس جناتا ہے علام اقبال کا زیادہ کلام جو ہے وہ کس سنف میں ہے تو وہ بھی مصنوی کے سنف میں ہے چاہے وہ فارزی کا چاہے وہ اردو کا ہے تو ان کی جو ایک نظم ہے جو کہ مصنوی میں ہے جو کہا جاتا ہے ان کے حاصل کلام ہے ساکی نامہ جو کہ بالے جبریل میں پائے جاتی ہے شراب کوہن پھر پلاسہ کیا وہی اجام گردش میں اللہ ساکیا گلشہ نشک نصرتی کی مصنوی ہے جس کا یہ دراصل منوہر کنور اور مدھو مالتی کی جو دستان ہے اس کو منظم کیا گیا ہے یوسف صلیخہ سید میرہ حاشمی کی ہے من لگن محمود بحری کی مصنوی ہے ناسا پہر امیر خسر کی ہے جو کہ انہوں نے کتب دین مبارک جو حالات تھے بدچاہت کے وہ لکھی ہیں قرآن و سعادین یہ بھی امیر خسر کی ہے انہوں نے یہ کی کباد کی فرمیشوہ لکھی تھی غزل کے بعد میرہ تکیبیر نے کس سنف میں سب سے زیادہ شورت کمائی ہے تو وہ پھر مصنوی میں ہے اردو میں سب سے زیادہ جو مشہور ہیں مصنوی نگار وہ کون ہیں میر حسن ہیں ان کی ٹوٹل جو مصنوی ہیں وہ بارہ ہیں گلزار ارم اور رموز العارفین محمد افضل جو جانوی کی یہ بھی دراصل تو بارہ ماسہ ہے لیکن اس کی سنف کیا ہے مصنوی میں لکھی گئی ہے شولہ عشق میر تکیمیر کی ہے اور سعودہ نے اس کو نصر میں جو اینا تبدیل کیا ہے شولہ عشق کو خواہ ورنامہ جو مصنوی ہے وہ کمال خان آرستومی کی ہے یہ وہ سوال ہیں جو کہ اردو کے مختلف امتحانات میں آ چکی ہیں اگلی ویڈیو تو ہمیں دیجئے اجازت اللہ نے کی بان